جی اس ٹائم ہم مجود ہیں سٹیڈیم کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیا سینٹر کے بلکل جو گیٹ مین گیٹ ہے اس کے باہر ہم مجود ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی مجود ہیں شائقین مجود ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اتنا آج تیار ہو گیا ہیں ہم نے دوپہروں کو بھی شاید ان سے بات کی تھی لیکن دوبارہ پھر کرتے ہیں کیونکہ ابھی ایک اننگز جو ہے وہ ختم ہوئی ہے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم نے میچ کھیل لیا ہے اور ایک سو اکاون سکور جو آج وہ ہے وہ بابر آزم کا تھا اکیلے بابر آزم نے ایک سو اکاون سکور اپنا جو ہے پورا کیا اور افتخار بھی آج کافی دیر پیچ پہ جو ہے وہ ٹکے رہے اور بڑا اچھا کھیلے اور کافی ٹیمز کی کار کردگی تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اسلام علیکم جی واسلام سر کیا حالہ کیسے ہیں آپ بڑے پیارے بھی لگ رہے ہیں بڑا تیار ہو گئے ہیں پندرہ سال کے بعد ایشہ کا پاکستان میں آیا ہے اس کے بڑے خوش ہے اچھا کس کو آج آپ زیادہ سپورٹ کرنے آئے تھے ملتان ہم نے تو بابر کو سپورٹ کرنا ہے تھا اس کو میں نے ڈیڑ سو پلس کریا تو جس طرح لگ رہا تھا کہ پاکستان آڈے سو نہیں مارے گا لیکن پاکستان کے ہاتھ میں بڑا رکارڈ ہاتھ میں تھا چھوٹی ٹیم تھی آج دن تن گمارنے کا لیکن جس طرح دو بکلن کی گرگی تھی چالیس پہ بیس پہ چیس پر تو میں سورہ دو سن ملیں گے تو بابر آزم دو سو پلس پٹنشم کی بابر آزم اس کار نے کی اور جس طرح رزوان اور بابر نے کیا لیکن بابر اور رزوان اچھی پٹنشم کی اس کے بعد دو سو پلس کیا پٹنشم بابر اور اسکار نے تو بابر کو میں ڈیڑ سو پلس مبارک بات دیتا ہوں اور اسکار کو ہنڈر پلس مبارک دیتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک ہم نے بتا دیا کہ ہماری ٹیم کمزور نہیں ہے لیکن ٹیم چھوٹی تھی لیکن ہم نے مقابلہ کیا کریں گے لیکن انڈیا ایک چیز اور بتائیں اس کے بعد اس میں آج کے بعد پاکستان ٹیم جو وہ انڈیا جائے گی اس کے حوالے سے کیا کہ پاکستانی ٹیم انڈیا جائے گی یا انڈیا کو ادھر آگے کھیلنا چاہیے دیکھو تو آپ تو پوری دنیا کہہ رہے گے پاکستان کے اندار انڈیا کو آنا چاہیے انڈیا کے سامنے سارے لوگ انڈیا کے آئے ہیں لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم چھوٹے لوگ ہیں چھوٹی بات بڑا مو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اگر انڈیا آتی نا شاید ماں پاکستان کو ویلکم کرتا ان کے جتنا کروڑ ہوتا میں اس کو سندھی چاہدہ دیتا پاکستان کی ط بھائی آپ کیا کہیں گے آج کے میچ کے والے سے انڈنگز ختم ہو چکی ہے اب نیپال نے کھیلنا ہے تو کیا بیسٹ ویشیز دیتے ہیں پاکستان میری بیسٹ ویشیز تو پاکستان کے ساتھ ہیں افکورس کیونکہ پاکستان نمبر ون ٹیم ہے اور بابا رازم سے ہمیں جو تقوات تھی وہ ہماری تقوات پر پورا اترا ہے اور نیپال کی بی ٹیم اچھی ہے مجھے لگتا یہ ون سیڈن میچ ہوگا اور پاکستان ایزلی میں جیت جائے گا انشاءاللہ جی آپ دونوں نے ان دونوں کی بات سنی آپ سب نے اور ان کا کہنا تھا کہ جی پاکستان ٹیم جو ہے ہماری بیسٹ ویشیز ہیں ان کے ساتھ اور بہت اچھا ٹیم یہ کھیلے گی اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اب نیپال کی ٹیم کھیلے گی تو ان کے ساتھ بھی ان کا کہنا تھا کہ ہماری دعائیں ہیں نیپال کی ٹیم بھی اچھا کھیلے کیونکہ نیپال کی ٹیم اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان میں کھیلنے آئی ہے تو ہماری بیسٹ ویشیز جو ہیں وہ نیپال کے ساتھ کیا